اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل کیسی تیری خود غرضی کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شمشیر آج خود ہی مہک کو ہسپیٹل لے کر آتا ہے اور مہک جس کے لہجے میں اپنے والد کی وجہ سے کچھ نرمی ہوئی تو وہ شمشیر کو اور بھی اچھی لگنے لگی ہے اسی دوران صوفیہ نے اسے دیکھا تو آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو شمشیر مہک سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے میں جب بھی مہک کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار ہی اس سے محبت ہو جاتی ہے اور دوسری طرف شمشیر کی والدہ بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ مہک کے بغیر نہیں رہ سکتا اور ہمیں مہک کو قبول کرنا ہوگا جس پر بابا صاحب غصے میں کہتے ہیں ہرگز نہیں میں جیتے جی اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتا اور ادھر مہک ہسپتال پہنچی اور اپنی والدہ سے بات ہوئی تو اس کی والدہ کہتی ہے شمشیر نے تمہارے بابا کی فیس ادا کی ہے وہ اتنا برا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے اس پر مہک جذباتی ہو جاتی ہے کہ ماما آپ چند پیسوں کے لیے یہ سب کہہ رہی ہیں اس کی والدہ کہتی ہے مہک یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیونکہ مہک ابھی تک جو شمشیر نے اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا نہیں بھولی جس کے بعد شمشیر مہک کو ایک ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا ہے وہ کسی کام سے اٹھ کر باہر جاتا ہے تو سوفیا مہک کو دیکھ لیتی ہے سوفیا کی فرینز کہتی ہیں ارے یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ انہیں اور اکساتی ہے کہ ہاں یہ تو سلیبٹی ہے تب ہی اس کی ساری چمچیاں مہک کے گد جمع ہو جاتی ہیں اور سیلفی لے رہی ہوتی ہیں اور مہک ڈری سیمی خاموش بیٹھی ہوتی ہے اور اوپر سے شمشیر آ جاتا ہے اور سوفیا پر غصہ ہوتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے ہٹو یہاں سے پھر وہ سب کے سامنے سوفیا کو بے عزت کر کے مہک کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور اب اس سب کی وجہ سے مہک بہت پریشان ہوتی ہے وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ کیا ملتا ہے آپ کو میرا تماشا بنوا کر اور یہ سب تو شمشیر سے بھی برداشت نہیں ہوا تھا وہ تو گھر جاتے ہی برس پڑا سوفیا گھر آئی تو وہ اسے گسیڑتے ہوئے مہک کی طرف لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ معافی مانگو اسے مگر یہ سب جب بابا صاحب کی چہیتی بہو کو معلوم ہوا جو کہ سوفیا کی بہن ہے تو وہ بابا صاحب کے سامنے عدالت لگا دیتی ہے مہک اور شمشیر کو بلویا جاتا ہے مہک نے جب اپنی بات سامنے رکھنا چاہی تو بابا صاحب نے اسی وقت اسے خاموش کروا دیا کہ میں جب بات کرتا ہوں تو سب سنتے ہیں اس پر شمشیر اپنے والد کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس سے اس ٹون میں بات کرے اور وہ مہک کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے پھر جب شمشیر نے اپنے بابا صاحب سے اپنے ولیمے کی بات کی تو انہیں اور زیادہ غصہ آ گیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ جاؤ اس لڑکی کے ساتھ میں تمہیں بھی فارغ کر دوں گا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شمشیر دیکھتا رہ جاتا ہے